اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بات کرنے لگا ہوں سکیبیس پہ یعنی کہ خوش خارش خوش خارش پورے جسم پہ ہوتی ہے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سے دانے بھی بن جاتے ہیں زیادہ تر خجلانے سے یہ زخم بن جاتے ہیں ریشز ہو جاتے ہیں اور خجلائی ہوئی جگہ پہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پینسییں بن جاتی ہیں یہ بیماری ایک چھوٹے سے کیڑے کی وجہ سے بندی ہے جو کہ جیلد کے اندر چھوٹے بیٹھا رہتا ہے اور انفیکشن کرتا ہے اور یہ چھوٹ کی بیماری ہے یعنی کہ ایک سے دوسرے کو بہت جلد لگتی ہے کسی کو خارش اور اس کا کپڑے یا ٹاول وغیرہ یوز کر لیں اس کا بسترہ یوز کر لیا جائے پھر بھی یہ بن جاتی ہے اور گھر میں بہت جلدی سے پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو تو سردیوں اور گرمیوں دونوں میں ہو سکتی ہے تو سردیوں میں تو کئی لوگ نہاتے کم ہیں جس کی وجہ سے انہیں کپڑے کم چینج کرتے ہیں تو بھی انفیکشن یہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج تابی ممکن ہے اگر گھر میں ایک فرد کو ہے تو وہ اپنا مکمل علاج کروائے ادروائز جو آیا گھر میں جتنے بھی لوگاں سب کو پھیل سکتی ہے اور سب ایک دفعہ ہی اپنا علاج کریں تاکہ یہ بلکل جڑ سے ختم ہو سکے تو وہاں چلتے ہیں میڈیسن کی طرف پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایلوپیتھک میڈیسن ایلوپیتھک میڈیسن میں پہلی ہی میڈیسن ہے پروویٹ اوینڈمنٹ ساتھ آپ پیٹرولیم جیلی لے لیں اور ان دونوں کو مکس کر کے یہ پورے جسم پہ آپ نے لگانی ہے تو اس کے ساتھ ٹیبلٹ ایک سیڈل ایک گولی ڈیلی کھائیں پانچ دن یہ کھائیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا آپ کو ہی میوپیتھک میڈیسن میں پہلی میڈیسن ہے بیلیڈونا دوسری میڈیسن ہے ہیپرسلف تھرٹی اور تیسری میڈیسن ہے ڈالیکوز تھرٹی یہ تینوں میڈیسن لے کے انہیں برابر مقدار میں ایک شیشی میں آپ حل کر لیں ملا لیں اور اس میں سے آدھا کپ پانی میں پانچ پانچ کترے ڈال کے صبح دوپہر اور رات یہ تقریباً ایک ہفتہ لیں انشاءاللہ آپ کی خارج سکیبیس مکمل ٹھیک ہو جائے گی مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ